اسلام علیکم جماعت سوال ویلکم ٹو دے ایڈوکیٹرز ٹکسٹا کیمپس میں ہوں آپ کی معلومہ سیدہ زاہدہ اور آج ہم اپنے باب نمبر تھری کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے قدرتی وسائل اور ان کا تحفظ بچو انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی محول میں مجود وسائل کو استعمال کرتا ہے وسائل کے بے درائق استعمال سے محول پر منفی اثر پڑتا ہے اور محول خراب ہو جاتا ہے انسان مختلف طریقوں سے قدرتی محول کو تبدیل کرتا ہے نمبر ایک بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی نمبر دو فیکٹریوں کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان نمبر تین گھروں اور فیکٹریوں سے گندے پانی کا اخراج نمبر چھار گھروں فیکٹریوں اور ہسپتاروں کا کھوڑا کرکٹ نمبر پانچ فصلوں اور باغات میں کیمیائی خوادوں اور کیڑے ماردویات کا استعمال نمبر چھے ہوائی جہازوں گاڑیوں اور مشینوں کے چلنے سے پیدا ہونے والا شورو گل بچھو دیکھیں دھویں صاف ماحول کیسا ہوگا یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے کہ صاف ماحول اسرک ہوگا اور گندہ ماحول کیسا ہوگا آلودہ ماحول جس میں دھوان ہوگا اس میں ہمیں ہر طرف آلودگی اور دھوان نظر آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے ماحول کو کس طرح سے صاف رکھیں ہماری اس ماحول ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بہت سارے جاندار جو ہیں وہ ناپید ہو گئے ہیں جیسے انڈس ڈالفن جو ہے یہ ناپید ہو گیا یعنی اب یہ نہیں ہوتا اس کی نسل کو خطرہ ہے اس کے بعد مارکوڑ جو کہ ہمارا قومی جانور بھی ہے یہ بھی خطرے میں ہے اس کے بعد کالا ہیرن جو ہے یہ بھی خطرے میں ہے برفانی عریش جو ہے یہ بھی ناپید جانور میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد بھورا عریش بھی ناپید جانور میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مارکو پولو بھیڑ جو ہے یہ بھی اس میں ناپیت جانوروں میں آتی ہے یعنی جن کو خطرہ ہے اور جو ختم ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ جانور ناپیت جانور ایسے ہیں جو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں جس طرح کہ اس تصویر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ وہ سب جانور ہیں جو کہ ناپیت ہیں پیچھے والے جانور تھے یہ کونے کون سے جانور ہیں جن کی نسل کو خطرہ ہے یعنی جو بہت زیادہ کم رہے گئے ہیں تو ایسے جانور جو ہیں جو ان کے تحفظ کی ضرورت ہے بچے یہ ہے ہمارا باب نمبر 3 اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ